بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ایبریون میرا نام ہے نور ماشاء اللہ جی جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ سوالاک دروش شریف کا امریکل شیئر کیا ہے کہ وہ بہن کتنی دعائیں کرتی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح ان کی دعا کو قبول فرمایا تو وہ سسٹر آپ لوگ کے ساتھ کچھ اور باتیں شیئر کرنا چاہتی ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسی کے ساتھ میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈسکس کیا ہے تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کے کافی سارے ڈاؤٹس جو ہیں کلیر ہو جائیں گے دعا درود اور وظیفوں کو لے کر so hope you all are understand میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گے آگے یہ سسٹر کہتی ہے کہ ابھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اسٹوری شیئر کرنے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ نا امید نہیں ہو کوئی اور میری اسٹوری سے جڑ کر درود شریف پڑھنے لگے کیونکہ درود شریف سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ پر یقین اور توقع رکھنا ضروری ہے سنتا ہے رب سارے بندوں کی پکار کو بے شک جی بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں خود یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکاروں میں تمہاری پکار کا سننے والا ہوں اور ایک بات اپی کہ مجھے خواب میں پتہ لگ جاتا ہے جب کچھ ہونے والا ہوتا ہے کیونکہ جب منگنی ٹوٹینے والی تھی تو خواب میں پتہ لگ گیا تھا کہ ٹوٹنے والی ہے منگنی اور آزمائش کا بھی خواب میں مجھے الگ ہی پتہ لگ گیا کیونکہ اس وقت میں نے خواب میں آگ کے گولے دیکھے اور میں نے جب اس کی تعبیر پوچھی تو مجھے پتہ چلا کہ آزمائش آنے والی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا پڑتی تو میں پہلے بھی تھی درو شریف لیکن جب سے آپ کا چینل دیکھا تو دیہان اور توجہ سے پڑھنے لگی اب مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے اللہ کا ذکر کرنے میں قرآن شریف پڑھنے میں نماز پڑھنے میں اور میں نے کافلہ دروت بھی جوائن کیا ہے ایک کروڑ دروت کی نیاز سے اس میں میرا 55,000 درو شریف جو ہے وہ ہو گیا ہے مگر آپ کے سوہ لاکھ کی جتنی تعریف کروں وہ کم ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس نے میری زندگی کو کس طرح سے بدلا اور کون کون سے موج سے مجھے دکھائے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور اپی جب میں پرشان تھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے تو خواب میں مجھے بتا دیا گیا کہ درو شریف پڑھو اور یہ بھی بتایا گیا کہ شادی ہونے والی ہے جلد مگر یہ کنفیوزڈ ہو گئی تھی کہ کس سے ہوگی تو میں نے اللہ سبحانہ وطالہ سے دعا کی بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ اللہ سبحانہ وطالہ مجھے نشانی ظاہر کر دیں اور مجھے خواب میں یہ بتا دیں کہ میری شادی کس سے ہونے والی ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ مجھے ان کی شکل دیکھی میری محبت کی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے اللہ سبحانہ وطالہ کا کتنا شکر ادا کیا آزمائش میری تھی مگر اس آزمائش میں بھی اللہ سبحانہ وطالہ نے مجھے اپنے قریب کر لیا ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں موج سے نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ خوب دعائیں کیا کریں اللہ مان جاتا ہے اور دعا مقبول ہو جاتی ہے اور نہ میں نے بہت ہی زیادہ آزمائش جھیلی ایک ہی ان کو پانے کے لیے اور بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں لیکن میں نے دعا کرنی نہیں چھوڑی اور نہ ہی میں نے ہمت ہاری تو دیکھیں اللہ سبحانہ وطالہ نے ایک دن میری دعا کو جو تھا وہ ضرور قبول فرما لیا ماشاء اللہ سبحان اللہ اور یہ کہوں گی کہ دل سے پڑیں جب بھی پڑیں درو شریف کو کی میدان کا ہارا ہوا انسان جیت جاتا ہے اپنے دل کا ہارا ہوا انسان نہیں جیتا ہے تو اللہ پر دل سے یقین ہونا چاہیے اور دھیان توجہ سے پڑیں بس میری کل ہوتے ہیں ایک بار پھر آپ لوگ کے ساتھ ان لائنز کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ دل سے پڑھیں کیونکہ میدان کا ہارا ہوا انسان جو ہے وہ جیت جاتا ہے لیکن اپنے دل کا ہارا ہوا انسان نہیں جیتا ہے بے شک جی بے شک کیونکہ دیکھیں جب آپ کے دل میں اللہ سبحانہ وطالہ کی محبت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وطالہ کو رازی کرنے کی شدت نہیں ہوگی وہ تڑپ نہیں ہوگی وہ چاہت نہیں ہوگی تو آپ اللہ سبحانہ وطالہ کو کیسے رازی کریں گے اور کیسے آپ کی زندگی میں مریکل ہوں گے جب آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ مریکل ہوتے ہیں جب آپ کو اپنی دعاوں پر ہی یقین نہیں ہوگا اس لیے آپ کے جو دل ہے اس کو سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے توقع کے معاملے میں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ خود سے موٹیویٹ کریں دیکھیں جی آپ نے یہ نہیں کرنا ہے سب سے بڑی گلتی ہم اپنی لائف میں پتا ہے کیا کرتے ہیں کہ ہم مشکل کے آتے ہی ادھر بھاگنے لگتے ہیں میں آپ کو سج بول رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے اپنی لائف میں فیس کیا ہے پہلے میں بھی یہی کرتی تھی کبھی اس کے پاس جاتی تھی کبھی اس کے پاس جاتی تھی کوئی ہمیں سن لے کوئی ہمیں کچھ بتا دے آپ نے یہ سب نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھیں آپ اگر مجھے بھی میسیج کرتے ہیں میں صرف آپ کو سمجھا سکتی ہوں باقی جو کچھ بھی ہے وہ میں نے سب کچھ اپنی لائف سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آلریڈی شیئر کیا ہوا ہے جو میرے اپنے آزمودہ عمل ہیں تو میں نے اپنی لائف میں جب دیکھا کہ میں نے اتنا سب کچھ ٹرائے کر لیا کچھ بھی میری لائف میں جو تھا وہ چینج نہیں آیا میں جہاں تھی وہیں کھڑی رہے تو دین میں نے جو تھا وہ پھر ایک ہی چیز کو جو تھا اپنایا اور اسی کو پورے فوکس کے ساتھ کونسنٹریٹ کے ساتھ سبر کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور آپ لوگنا اس بات پر یقین نہیں کریں گے وہ وقت زندگی کا ایسا وقت تھا جس وقت کسی کو تو میں پاگل لگتی تھی کسی کو میں دیوانی لگتی تھی کوئی مجھے نہیں سننا چاہتا تھا کوئی میری بات پر فوکس نہیں کرنا چاہتا تھا میں بلکل الون تھی صرف میرے پاس جو ایک آخری چیز تھی وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ساتھ تھی بلکل الون میرے پاس کوئی فرینڈ نہیں تھا کچھ نہیں تھا جس سے میں کچھ ڈسکس کروں سو اس ٹائم پر میں نے ادھر ادھر بھاگنے کی جگہ جو سارا فوکس تھا وہ اپنے اوپر دیا کہ میں نے اپنے اندر کی کمیوں کو جو تھا ان کو دیکھا اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی میں نے خود کو بدھا اپنے نماز کو پرفیکٹ کیا اپنے قرآن شریف کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کی اپنے ورٹس کو ٹھیک کیا جیسے کہ ہم قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کو توجہ سے سیکھا یہ ساری کام میں نے اس ٹائم پر کیا دب اپنے آپ کو میں نے اتنا بزی کر دیا کہ مجھے ادھر ادھر دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملے پھر دھیرے دھیرے مجھے ایسا لگا کہ کوئی مریکل نہیں ہوتا لائف میں کچھ نہیں ہوتا لیکن میں نے کہا چلے مریکل نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوگا ایک وقت تو ایسا آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی وہ عجر دیں گے آج نہیں تو ملنے کے بعد دیں گے تو اب جو ہے میری لائف میں ماشاء اللہ سے آپ لوگ ہیں تو آپ میرے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک گفت ہے رونہ کے درود جو ہے وہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا مریکل ہے ماشاء اللہ سے وہ میرے مجھے اس سے جتنی محبت ہے اتنی کسی بھی چیز سے نہیں ایک ہی چیز کو اتنی شدت کے ساتھ کنٹینیو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں آپ کسی بھی چیز کو پڑھ سکتے ہیں دروی شریف کو پڑھیں اس تقفار کو اس سے بیس تو کچھ ہے نہیں باقی آپ کی مرضی ہے لیکن ایک ہی چیز کو پڑھیں آپ بار بار جو یہ کرتے ہیں کہ کبھی آپ نے ایک چیز پڑھنا شروع کر دی کبھی آپ نے دوسری چیز پڑھنا شروع کر دی یہ آپ کو پرابلم سے نکالتی نہیں ہے بلکہ اور مزید جو ہے وہ آپ کو پرابلمز میں ڈالتی ہے یہ آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ میں یہ وظیفہ کروں گی یہ عمل کروں گی تو میرا جو مسئلہ ہے وہ دو منٹ میں سالف ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس چیز کا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ چیز اسی وقت پر ہونی ہے اس لئے صبر کے ساتھ دروی شریف اور استقفار کی کسرت کر دی رہے اور اپنی دعاوں کو جو ہے وہ جاری رکھیں ایک دن جب صحیح وقت ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کو جو ہے آپ کو عطا کر دیں گے اور اس بیچ میں جو آپ نے سارا فوکس ہے نا وہ خود کے اوپر دینا ہے خود کو نیگٹیوٹی سے نکالنا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ جب تک آپ کا مائنڈ سائٹ نیگٹیو رہے گا آپ کے دل میں جو ہے وہ اچھے خیال نہیں آئیں گے تب تک جو ہے آپ جو ہے وہ مریکلز کے قریب نہیں پہنچ سکتے اور ایک بات اور اور آپ کو یہاں پہ پوائنٹ کی بتا دوں میں کہ ایک ہوتی ہے چیز گریڈیٹیوٹ کی پاور آف گریڈیٹیوٹ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کی مریکلز سٹوڑی سنتے ہیں تو ہمارے من میں ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار میری لائف میں تو مریکل ہوتا نہیں ہے اس کی لائف میں مریکل ہو رہا ہے تو یہ والی فیلنگ کو سب سے پہلے آپ نے کل کرنا ہے ختم کر دینا اور آپ نے یہ فیلنگ اپنے اندر لانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دے رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی دیں گے تو جب بھی کوئی مریکلز سٹوڑی آپ سنا کریں تو فوراں سے یہ کہا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے اس کو دیا ہے تو آپ مجھے بھی دیں میں آپ کا جو ہے بہت زیادہ شکر ادا کروں گی جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر دیکھنا آپ کے اللہ سبحانہ وتعالی کتنی جلدی آپ کی دعاوں کو جو ہے وہ سرنا شروع کر دیں گے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جس ٹائم پر میں نے اتنی ساری دعائیں کی اور مجھے لگتا تھا کہ قبول نہیں ہوتی ہے ان کا جواب نہیں آتا تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو چیز مانگی ہے وہ ہی ملے گی اللہ سبحانہ وتعالی وہ کسی بھی صورت میں جو ہے اس دعا کا جواب دے دیتے ہیں تو مجھے میری دعا کا جو جواب تھا وہ آپ لوگ کی صورت میں مل گیا الحمدلیلہ اور اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ پینفل کہانی ہے ایک بہت زیادہ پینفل جنری ہے جو آپ نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ آئیشہ سسٹر کے چینل پر سنی ہوں گی میں آپ کو خود بھی جو ہے وہ کسی دن بتاؤں گی جب میں فری ہوں گی کہ کتنی پینفل جنری ہے اور کتنے سال کا میرا سفر ہے لیکن اس کے بعد بھی ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دیا اس کا بہت شکر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شاید میری زندگی میں جو تھا وہ یہی لکھا تھا کہ مجھے جو ہے وہ آگے چل کر یہاں آنا ہے اور لوگوں کے لئے جو ہے وہ ذریعہ بننا ہے اور نیک روحوں کے ساتھ جڑنا ہے تو اس سے بڑیا جو مریکل ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہو سکتا کام تو مجھے زندگی میں بہت سارے مل جاتے کرنے کی نہیں لیکن سب سے اچھا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ میں دعوت اسلامی سے جڑی اس کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ جڑ گئی اسی لئے یہ سوچ کر کبھی بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑنا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ سوچ کر مانگنا کہ اس دعا کے بدلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رزق دے رہے ہیں یا ہمیں کسی بڑی بیماری سے یا کسی بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا رکھا ہے یا پھر ہماری دعاوں کے جو بدلے میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ہمارے ہاتھ پیروں کو جو ہے وہ سلامت رکھا ہوا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ لوگ کے جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ آپ کو ہاتھ پیروں کی سلامتی دے رکھی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے ونہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کے لئے ترس رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے مشکل کو بھی آسان کرے آمین سمہ آمین تو ہمیشہ دعا یہ سوچ کر مانگنا کہ اس دعا کے بدلے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نعمت جو ہے وہ میرے پاس آ رہی ہے کوئی بڑی بلا جو ہے مشکل جو ہے وہ ٹل رہی ہے اس لئے بس یہ سوچ کر دعا کرنا باقی فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا مل جائے تو شکر اس کا اور نہ ملے تو سبر اس کا ان دو لائنز کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل کرنا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی پلاننگز جو ہیں مسئلہ جو ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے ایک ٹائم پر مجھے جو تھا وہ ان چیزوں پر بہت غصہ آتا تھا کہ میرے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہی ملی ہوں ساری آزمائشوں کے لئے لیکن آپ پلیف نہیں کریں گے جب میں آپ کو سٹوڑی سناؤں گی کہ آج مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ چیزیں میرے لئے کتنا بڑا شرط تھیں جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے بچا لیا اچھا جی تو آگے یہ سسٹر کیا کہتے ہیں پہلے آپ کو وہ بتاتے ہوں پھر آپ سے آگے بات کروں گے یہ سسٹر کہتے ہیں کہ کبھی بھی شکوہ نہیں کریں کہ اللہ نے نہیں دے رہا یا نہیں دیا اس نے وہ اپنے رب سے کہ آپ نے اپنے رب سے یہ کہنا ہے کہ ہر بار دیا ہے جب بھی دیا ہے تو آپ نے ہی دیا ہے ہمیں ہم مانگتے ہیں آپ سے اور آپ نے کرم کیا ہے ہمیں ہر ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ آپ ہی دیتے ہیں تو آپ نے ہی ہماری بڑی بڑی حاجتوں کو جو ہے ان کو بھی پورا کرنا ہے یا اللہ ہم آپ کے ناشکری نہیں کرتے کیونکہ آپ ہی کرم کرنے والے ہیں اور آپ ہی موجزوں کے باشا ہیں اس لیے نہیں مانگتے کہ ہماری اوقات کیا ہے ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے اور وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے بے شک آمین سمہ آمین آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آپ ہی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری فریاد کو سنتے ہیں بے شک آمین سمہ آمین اور یہ سسٹر کہتی ہے کہ دعا کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے مانگا کریں دعاوں کے لیے جو ہے وہ اچھے اچھے ورڈز جو ہیں ان کو کلیکٹ کریں اور لکھیں اور پھر جو ہے دعا مانگا کریں کیونکہ دعا کے لیے جو ہے وہ آپ کے الفاظوں کا خوبصورت ہونا آپ کی ادائیگی کا خوبصورت ہونا لفظوں کی یہ بہت سادہ ضرور ہے تو دیکھیں جی دعاوں سے ریلیٹڈ میں نے بھی اپنی لائف میں جو ہے بہت پیارے پیارے ورڈز جو ہیں وہ لکھے تھے اور ان سے جو تھا میں نے دعا مانگنی کی پریکٹس کی تھی اور میں نے کافی بار جو ہے وہ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اسٹارٹنگ کی جو میری ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں ان میں میں نے وہ لفظ جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں اور لکھ کر بھی میں نے کافی ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کیا ہے تو دعاوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی خوب تعریف کریں اور اپنی دعا کو جو ہے نا وہ لبا کریں دعا کو جو ہے نا وہ پندرہ سے بیس منٹ نہیں مانگا کریں کم سے کم آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا جو ہے وہ اپنی دعا کو مانگا کریں کوئی ایسا ٹائم فکس کریں جس میں جو ہے آپ نے اتنی دیر دعا مانگنی ہی مانگنی ہے کیونکہ اس میں جو ہے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے دل کی جو ہے وہ ہر ایک بات کو شیئر کرنا ہے کیونکہ جتنی دیر آپ دعائیں مانگیں گے اتنی ڈیٹیل میں جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی مشکل بتائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے اور دعا یہ سوچ کر مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بلکل قریب ہیں اور آپ جو ہے بلکل دائریکٹ فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں جیسے آپ کے سامنے کوئی پرسن ہوتا ہے تو آپ اس سے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں اپنی دعا کو جو ہے نا ہمیشہ اس ترکیب کے ساتھ بانگا کریں اور آگے یہ سسٹر کہتی ہیں کہ اپی جو لوگ کہتے ہیں کہ کون سا درود پڑیں کتنا پڑیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ درود سب نور ہیں کوئی بھی ایک پڑیں یا جو دل کرے وہ پڑیں اور خوب پڑیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا یا اللہ دل میں یا زبان پہ جو ہے وہ درود بتا دیں گے کہ آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ کون سا درود شریف میں ہے اور آپ نے جو ہے وہ کون سا درود شریف پڑنا ہے اور بار بار جو ہے اپنے درود شریف کو جو ہے وہ چینج نہیں کیا کریں جو پڑھتے ہیں اسے پڑھتے رہیں اور بہت عرصے تک جو ہے وہ ایک ہی درود شریف کو پڑھیں جس سے اس کی جو روحانیت ہے وہ آپ پر کھلے اور آپ کے زندگی میں مشاہدات ہو اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ جب میں درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارگاہ میں پیش کر رہا ہوں تو میرا مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے مبارک نام جو ہے وہ اسم آزم کی طاقت رکھتے ہیں اور اسم آزم جو ہے وہ فوراں قبول ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ اسم آزم والے درود شریف بھی لازمی پڑھا کریں چاہے آپ تین سو تیرہ مرتبہ جو ہے اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ درود شریف کو یہ سوچ کر بھی پڑھا کریں کہ درود شریف جو ہے وہ وظیفوں کا سردار ہے تو جب آپ وظیفوں کے سردار درود شریف کو اپنے زندگی میں شامل کریں گے تو وہ آپ کو وہ کیسے بلندیوں پر نہیں پہنچائے گا وہ کیسے آپ کے مسئلے جو ہے وہ حل نہیں کرے گا بے شک جی بے شک تو آپ لوگ نے جو ہے وہ دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنی ہے حمد جو ہے وہ نہیں ہانی اللہ سبحانہ وتعالی پر مکمل فیت رکھنا ہے اور درود شریف کو اور اس تک فار کو اپنے زندگی میں لازمی شامل کر لینا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنے دعا میں یاد رکھیں